اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں لائیوں آپ کے لئے چکن ویجیٹیپل سموسے کی ریسپی آئیے انگریڈینٹس نوٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک میں نے مرگی کا سینہ لیا جس کو میں نے بلوک شکل میں چھوٹے پیسیز میں کاٹ لیا ہے آدھا پھول کلر والی بندگو بھی جس کو میں نے بھری پری کاٹ لیا ہے اگر آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں دو سوز پیاس جو میں نے پورے کاٹ لیا ہے دو ادھا شمرا میچ جن کو میں نے لمبی سلائسیز میں کاٹ لیا ہے گاچر میں نے آدھا کلو لیا ہے جس کو لمبی سلائسیز میں کاٹ لیا ہے آدھا پھول سادھی بندگو بھی جس کو میں نے کاٹ لیا ہے لمبی سلائسیز میں آئیے اب ان ویجیٹیبلز کو فرائی کرتے ہیں سب سے پہلے میں دیکچی کو لو فلیم پر رکھ کے گرم کیا ہے اب میں نے تقریباً آدھا کپ آویل کا اس میں ڈالا ہے آویل ہم نے کم جوز کرنا ہے ایک لسن کی گھٹی کو میں نے بریگ بریگ کاٹی ہے اب اس کو میں اس گرم آویل میں ڈال کے ہلکا سا لائٹ برون کروں گی یہ لسن لائٹ برون ہو چکے ہے اب میں اس میں چکن ایڈ کرتی ہوں اب چکن کو ہم اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں چکن کو فرائی کرتے وقت فلیم کو میڈیم رکھئے تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم سپائسیز ایڈ کریں گے ون ٹیبا سپون دادر میچ نمک ہسپیزائی کا ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر سویا سوس چار ٹیبا سپون اب ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں تاکہ سویا سوس اچھے سے ابزورب ہو جائے اب جو چکن ریڈی ہے اب ہم اس میں ویجیٹیبل میں سب سے پہلے گھجر ڈالتے ہیں کیونکہ یہ ہارڈ ہوتی ہے یہ ایک دو منٹ زیادہ لیتی ہے نرم ہونے میں بنسبت دوسری سبزیوں کے یہ ہماری گھجر سوفٹ ہو چکی ہے جتنی ہمیں ضرورت تھی اس کو زیادہ سوفٹ نہیں کرنا اب ہم باقی کی سبزیاں ایکے کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے ان سبزیوں کو زیادہ نہیں پکانا ایک دو منٹ صرف مکس کرنا ہے تاکہ یہ کھڑی کھڑی رہیں یہ ہماری ویجیٹیبلز ماشاءاللہ کتنی پیاری لک دے رہی ہے ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو تھنڈا کر کے ایک بول میں نکال لیں گے ویجیٹیبلز تھنڈی ہو چکی ہیں آئیے اب ہم سموسوں میں فیلنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ سموسا بٹی میں نے بزار سے دی ہے اس کو ہم نے الادہ الادہ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے ایسے فول کرنا ہے اور آگے سے تھوڑا سا پیس ہم اتار دیں گے اب ہم اس پہ گلو لگائیں گے گلو آپ آٹے کی بھی بنا سکتی ہیں اور انڈے کو بھی پھینڈ سکتی ہیں میں نے آٹے کو پانی میں مکس کیا ہے اس میں میں مٹیریل فیل کروں گی اور اس کے اوپر آٹے کی گلو لگا کے اس کو اچھے سے جھوڑ دوں گے یہ دیکھیں اس سموسا ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح تمام پٹیوں کے ہم سموسے بنا لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے سموسے ریڈی ہو چکے ہیں ان کو اب فریز کر کے سٹور کر سکتی ہیں بہت ہی آسان اور مزیدہ ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ